دوستو دنیا کے ہر ویکتی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شہزادوں جیسا جیون گزارے لیکن ہر کسی کے نصیب میں یہ نہیں ہوتا ایسا عالی شان اور ایشوارام والا جیون صرف نصیب والوں کو ہی ملتا ہے اور آج ہم ایسے ہی ایشوارام کی زندگی بتانے والے شہزادے پرنس ہیری کی بات کریں گے اور آپ کو ان کا لیکجیریس لائف سٹائل دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری کوئن ایلیزبیت والی لائف سٹائل ویڈیو نہیں دیکھی تو ایک بار اسے بھی دیکھ لینا تو چلی شروع کرتے ہیں دوستو ان کا پورا نام پرنس ہینری چارلز ایلبرٹ ڈیویڈ ہے اور ان کا نک نیم پرنس ہیری ہے ان کا جنب 15 ستمبر 1984 کو سینڈ میریز ہاسپٹل لنڈن میں ہوا اور اس سمائے ان کی عمر 36 سال ہے انہوں نے اپنی ایڈیوکیشن ویڈر بائی سکول سے شروع کی پھر لٹ گروو سکول جوائن کیا اور اس کے بعد ایٹن کالج جوائن کیا لیڈی ڈیانا جو پرنس ہیری کی مدر تھی وہ چاہتی تھی کہ ہیری اور ان کے بھائی ویلیم اچھے انسان بنے اور لوگوں کی سیوہ کریں اور شاہی خاندان کے دوسرے صدرسیوں جیسے کٹھور نہ بنے اسی لیے وہ بچپن میں نے ترہ ترہ کی جگہوں پر لے کر جاتی تھی جہاں سے وہ کچھ سیکھ سکیں جیسے کہ ایڈز کلینک، چیریٹی ہاؤسز اور شیلٹر ہومز ان جگہوں پر انہیں لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہیری بڑی ہو کر ایک اچھے ویکتی بنے اور ضرورت من لوگوں کی مدد کریں ہیری کو بچپن سے اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹورز پر جانا بہت پسند تھا ان کا پہلا اوورسیز ٹور 1985 میں ہوا اور وہ اٹلی گئے تھے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں پرنس ہیری کے کیریئر کے بارے میں دوستو اپنی پڑھائی کو کمپلیٹ کرنے کے فوراں بعد ہیری رویل ملیٹری اکیڈمی سندرس میں آفیسر کی ٹریننگ پر چلے گئے اور وہاں بلوز اینڈ رویلز میں کومنٹ کے طور پر وہ کمیشنڈ ہوئے ہیری اپنے بھائی ویلیم کے ساتھ ہی ملیٹری کو سب کرتے تھے اور ایسے انہوں نے ٹروپ لیڈر کی ٹریننگ کمپلیٹ کری اور وہ اس کے بعد دس ہفتے ہیلمنٹ پروونس افغانستان میں ملیٹری کے ساتھ بھی کام کرنے گئے تھے اکٹوبر 2008 کو ہیری نے انناؤنس کیا کہ وہ اپنے پتا انکل اور برادر کی طرح ملیٹری ہیلیکاپٹر چلانے کی ٹریننگ بھی کریں گے اور انہوں نے ہیلیکاپٹر کی ٹریننگ آر اے ایف شابری سے لی ہیلیکاپٹر کی ٹریننگ کے بعد ہیری پھر سے افغانستان چلے گئے اور اس بار وہ چار مہینوں کے لیے کو پائلٹ اور اپاچے ہیلیکاپٹر کے گنر کے طور پر افغانستان میں سرف کرنے لگے اس کے بعد دسمبر 2017 کو ہیری نے کیپٹن جنرل آف دے رویل مارینز کی پوزیشن سنبھالی مئے 2018 کو وہ پروموٹ ہو گئے لیٹیننٹ کمانڈر آف دے رویل نیوی پر جنوری 2020 کو بکگم پیلس نے اناؤنس کیا کہ ہیری کا ایگریمنٹ پورا ہوا اور اب وہ رویل لوٹیز کو الویدہ کریں فروری 2021 کو کنفرم ہو گیا کہ پرنس ہیری نے اپنی ساری پوزیشنز کو چھوڑ دیا لیکن پرنس ہیری اور ان کی پتنی نے اوپرا وینفری کو انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے ڈسکرمنیشن کے چلتے شاہی پریوار کو الویدہ کہہ دیا دوستو آپ کی شاہی پریوار کے بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اب چلی دوستو آپ کو ملواتے ہیں پرنس ہیری کے پریوار سے پرنس ہیری کوئن ایلیزبیت ٹو کے پوتے ہیں پرنس ہیری کے پتا کا نام چارلز ہے اور ان کی ماں کا نام لیڈی ڈائنا تھا ان کا ایک بڑا بھائی بھی ہے جن کا نام ہے پرنس ویلیم اور ان کی پتنی کا نام میگن ہے پرنس ہیری کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے آرچی ہیریسن اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں پرنس ہیری کی انکم کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ ہیری اب رائیل فیملی کے ممبر نہیں رہے اسی لیے وہ ترہ ترہ کی نیو جابز پر کام کر رہے ہیں جیسے کی سلیکون ویلی سٹارٹ اپ کے ایکزیکیٹیو کے بعد پر اور بٹر اپ انک کی چیف ایمپیکٹ آفیسر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں پرنس ہیری کی اینیول سیلری ایک ہزار یوز ڈالرز ہے جو انڈین روپیز میں لگ بھگ ستر لاکھ روپے بنتی ہے وہیں بھی شاہی پریوار میں رہتے ہر سال لگ بھگ پانچ ہزار کروڑ روپے تک ہی کمائی کر لیتے تھے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں ان کی نیٹورٹ کے بارے میں ان کی سمائے نیٹورٹ ففٹی ملین یوز ڈالرز ہے جو کہ انڈین روپیز میں لگ بھگ پانچو کروڑ روپے بنتے ہیں اب چلی دوستو آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہیری اب روائل فیملی کے میمبر نہیں رہے تو ہیری اب موو ہو گئے ہیں اپنے نیو گھر میں جو ہے کلیفورنیا کے مانٹی سٹو اسٹیٹ میں یہ ہیری کا عالی شان گھر کسی محل سے کم نہیں اس گھر کی قیمت ہے پندرہ ملین یوز ڈالرز جو انڈین روپیز میں لگ بھگ سو کروڑ سے زیادہ بنتے ہیں ان کی اس گھر میں انڈور سویمنگ پول سینما ہال جم سپورٹس ایریا پانچ بیڈرومز اور پانچ باترومز ہیں اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کوئی جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلیے تو بات کر لیتے ہیں پرنس ہیری کی کارز کلیکشن کے بارے میں ہیری کے پاس ایک 1961 جیگوار ایکس کے ای کار ہے جس کی کیمدہ چالہ یوز ڈالرز اور انڈیا میں اس کار کی کیمدہ تین کروڑ روپے اس کے علاوہ ایک لینڈ روور رینج روور سینٹینل ہے ان کے پاس جس کی کیمدہ پانچ لاکھ یوز ڈالرز اور انڈیا میں اس کار کی کیمدہ آٹھ کروڑ روپے ہے اور ان کے پاس ایک 1948 رولز رائز فینٹم فور بھی ہے جس کی کیمدہ ون ملین یوز ڈالرز اور انڈیا میں اس کار کی کیمدہ نو کروڑ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک جیگوار ایکس جی آر فیفٹی ہے جس کی کیمدہ ستر ہزار یوز ڈالرز اور انڈیا میں اس کار کی کیمدہ ایک کروڑ روپے پرنس ہری کے پاس ایک BMW 740 Li بھی ہے جس کی کیمہد ہے 80,000 US dollars اور انڈیا میں اس کار کی کیمہد ہے دیٹ کروڑ روپے تو دوستو یہ تھی پرنس ہری کی ایفیشل ویڈیو اگر ویڈیو پسنے سے لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمیں کمنٹ کریں گے نیکس ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ جو سبسکرنے کے پاس چینل